قرآن زمانے کا ایک ایسا ایکٹر جس نے صرف ایک ہی فلم سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا جی دوستو ہم بات کر رہے ہیں ہم سب ہی کے چہتے راہل روائی کے بارے میں گیڑھوں نے اپنے کریئر کی پہلی فلم عاشقی سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اور آج یہ ایکٹر پوری طریقے سے گمنامی کے زندگی جی رہے ہیں اور اب آپ کو بتا دیں کہ اس گمنام ایکٹر کے بارے میں جو ایسی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ راہل روائی نے بگ بوس سیزن وان کی ٹروفی بھی اپنے نام کی تھی بگ بوس کے شروعات ایسی ایکٹر کے ذریعے ہوئی تھی اور اب آپ کو بتا دیں کہ راہل روائی کے بارے میں یہ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اب راہل اس دنیا میں نہیں رہے جو ہے دوستو راہل روائی جو ہے وہ اپنی لائف اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ بتا رہے تھے کافی سمیے سے وہ سٹرگل بھی کر رہے تھے انڈروسٹری میں کام لینے کے لیے کام پرابت کرنے کے لیے لگتا ہے وہ سوسل میڈیا پر بڑے بڑے پروڈیوسر اور چھوٹے چھوٹے ڈیریکٹر کافی سارے لوگوں سے بڑے ریکوست بھی کر رہے تھے اور انہیں ناممکن سا لگنے لگا تھا انڈروسٹری میں کام ملنا جس کے بعد وہ اپنی انتیم لائف جو ان کی بچی ہوئی زندگی تھی وہ اسے گزارنے کے لیے نیچر کے قریب بتایا جو رہا ہے کہ وہ مہت گئے تھے اور ایک کارڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا ندھن ہو چکا ہے حالانکہ اس کے بارے میں اب تک کوئی بھی اوفیشل ایلاؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے میڈیا ریپورٹرز لگتار کان بھی ان کر رہے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ سچ مچ راہل روئی اس دنیا میں نہیں رہے حالانکہ جب تک کوئی اوفیشل ایلاؤنسمنٹ نہیں کیا جاتا ہے ان کے فیملی کی طرف سے یہ کہنا کافی زیادہ غلط ہوگا اور یہ انفرمیشن ضرور آ رہی ہے کہ راہل روئی کا ایکسیڈنٹ ضرور ہوا ہے دوستو کیا کچھ کہنا ہے اور ساتھی اگر آپ ان کے اچھی حیت کی کام نہ کرتے ہیں تو پلیس کامنٹ میں آئے گا اور گیٹ ویل سن ضرور لکھ دیجئے گا اس ویڈیو کے مادیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ تک پہنچائی ہے وہ ہمیں سوچل میڈیا کے مادیم سے پرابت ہوئی اس بات میں کتنی سچا ہے اس کا پوسٹی کرن ہمارے چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواہوں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے ہمیں اپنا قیمتی سمیں دینے کے لیے دھنیوار